السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو بہت بہت زیادہ خوش رکھیں اور آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں آمین سم آمین اچھا میں یہاں پہ جو ہے نا اب میں نے بیٹ شیٹ چینج کی تھی یہاں پہ میں نے تو اب بھی جو ہے نا لائٹ گئی بھی تھی صبح کی تو نہیں لیکن یہ ہے کہ بھی بس آنے والی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی لائٹ آنے کا تو میں نے کہا تب تک جو ہے نا میں بیٹ شیٹ چینج کر لوں تو بیٹ شیٹ چینج کر دی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا لائٹ آ گئی تھی جب لائٹ آئی تو پھر میں نے کہا کہ میں جلد سے جو ہے نا جھاڑو وگرہ لگا لوں کیونکہ آج جو ہے نا میں نے جب صبح اٹھی تھی نا تو میں نے فریض جو ہے نا اس کو آف کر دیا تھا کیونکہ ایس سے پہلے بھی میں نے فریض صاف نہیں کی تھی تو ابھی ایس پہ جو ہے نا گوشت وگرہ رکھا تھا تو پھر آپ کو پتہ فریض گندی ہو جاتی ہے تو مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں آج تو لاز مجھے لازمی میں صاف کروں گی تو پھر اس لئے اٹھتے ہی میں نے جو نا اس کو آف کر دیا تھا تو تب تک میں نے کہا کہ میں باقی ادھر سے صفائی وغیرہ کر لوں اور ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا تو میں نے کہا تب تک جو نا جو برف وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی پگھل جائے گی تو اس کے بعد جو ہے ادھر سے بھی کام ہو جائے گا تو پھر میں اس کے ساتھ جو ہے نا پھر مطلب کہ ساتھ ساتھ جو ہوتا ہے نا پھر کبھی ادھر آ رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ہم جا آ رہے ہوتے ہیں کبھی ساتھ اصفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے فریج جو اگر صاف کرنی ہو تو پھر بہت زیادہ نا پھر مشکل ہو جاتی ہے تو میں نے کہا پہلے میں ادھر کا جو ہے صفائی وغیرہ اور جو ٹا کی پہنچا جو بھی ہوتا ہے وہ میں لگا کے اور ادھر سے فری ہوکے نا تو پھر میں کچھن میں جاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے پھر میں فریج کبھا کی جو صفائی وغیرہ وہ کروں گی اور اس کے بعد آج میں نے سوچا تھا کہ چولہ بھی آج میں لازمی ساف کروں گی کیونکہ چولہ بھی جو ہے نا کافی زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ خریج ساف کروں گی تو آج پھر میں جو ہے نا چولے پہ بھی ہاتھ ساف کر دوں گی تو بس اس لیے پھر میں نے وہاں پہ ادھر کا سارا کام کر کے تو پھر میں کچن میں آ گئی تھی اور کچن میں آ کے جو ہے نا میں نے میں نے کہا کہ چلو پہلے میں چولے کو میں ایسا ساف کرتی ہوں کہ جو بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے جس بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں ہم اس کو میتھا سوڈا بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا میں ڈال کے دو تین چمچ وہ ڈال دیتی ہوں اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتی ہوں پیسٹ بنا لیتی ہوں اس کا تھوڑا تھوڑا سا نہ اتنا گھاڑا اور نہ ہی اتنا پتلا بس درمیانہ سا میں پیسٹ بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر میں اس ادھر چولوں پہ جو ہے نا میں یہاں پہ ان کے بننرز ہٹا کے پھر میں یہاں پہ سارا وہ پیسٹ لگا دیتی ہوں تو بس پیسٹ لگا کے نا اس کو تو پھر اس کو میں تقریبا 15-20 منٹ جو ہے نا پھر چھوڑ دیتی ہوں تب تک کوئی برتن وغیرہ کوئی دوسرا کام کرنا ہو تو پھر وہ کر لیتی ہوں تو اتنی دیر میں جو ہے نا پھر جو ہے یہ پیسٹ اپنا کام دکھا دیتا ہے تو پھر اس کو میں جولے پچھے طرح ساف کر دیتی ہوں اس لئے پھر میں نے پیسٹ لگا کے چولا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا اور یہاں پہ جو ہے مطلب کے فریز جو ہے ابھی میں کچھ چیزیں نکالی ہوئی تھی اور کچھ ابھی نکال رہی تھی تو یہ میں نے نیچے جو ہے نا کپڑا رکھا ہوا تھا کیونکہ پانی نکلتا ہے نا تو پھر وہ نیچے سارا چل جاتا ہے تو پھر میں اس لئے کپڑا وغیرہ نیچے رکھا ہوا تھا اور بس ساری چیزیں میں نے فریز سے پھر تھوڑی بہت تو میں نے پہلی نکال دی تھی تو باقی بھی میں نے نکال کے تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ان کو گوش کر لیا تو یہ میں شیٹ بھی لگا دیتی ہوتی ہوں کیونکہ یہ اس شیٹ کو جو ہے نا لگا ہے تقریباً ایک سال ہو گیا تو میں نے کہا تھا میں ان کو چینج کروں گی جب میں ایزہ جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ میں فریز ساپ کروں گی تو پھر میں نہیں لے کے آنگی لیکن ابھی میرا بلکل جو ہے نا میں آپ کو بتایا نا کہ ہسپنٹ کی وجہ سے میرا مار کی اس میں جانا بلکل ہی بہت مشکل ہوا ہے میں ابھی جو ہے نا مطلب نہیں جا پا رہی تو پھر میں نے کہا کہ چلو ابھی فی الحال میں یہی دوبارہ لگا دیتی کیونکہ یہ تنی خراب تو نہیں ہوئی بلکل مطلب صاف ہیں لیکن ویسے میرا دل تھا کہ میں جو ہے نا یہ کوئی دھوک ہے تو میں نے کہا بھی فی الحال تو میں جو ہے نا یہی ڈال دوں گی تو بس جو ہے نا میں نے وہ شیٹس اور جو ریکس وغیرہ تھے وہ سارے دھو لیے تھے اور چولے کے برنس پی چھو ہے نا میں نے دھوک کے وہاں پر رکھ دیئے تھے اور اچھا چولے کا نا ایک سسٹر نے مجھے پوچھا تھا کیونکہ میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ میرا جو نا چولہ پہلے گلاس کا تھا تو وہ جو ہے نا پھٹ گیا تھا رمضان میں تو وہ جب میں نے ویڈیو شیئر کی تھی تو ایک سسٹر ہے مجھے نام نہیں آرہا ان کا آسیا سوری مجھے نام یاد آ گیا ان کا آسیا تو انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ آپ نے جو ہے نا پھر چولا آپ نے نیو لیا تو نئی نئی نہیں لیا میں نے چولا تو وہ میرا کیونکہ گلاس کا تھا تو وہ گلاس اوپر سے ٹوٹ گیا تھا پھر میں نے سارا گلاس ہٹا کے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا میں نے یہ سٹیل کی بارڈی لگوا لی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ اب میں دوبارہ سے پھر اتنا مہنگا چولا لوں وہ بھی میں نے بہت شوق سے اور مطلب اتنا مہنگا میں نے لیا تھا گلاس والا مجھے بہت شوق تاہتا کہ میں نے گلاس والا جو ہے نا چولا لینا ہے تو میرے حزبن نے مجھے منہ بھی کیا تھا کہ یہ بسہ سے فیشن ہوتا ہے یہ ہے وہ اس میں نے کہا تھا نہیں سب جو انا یوز کرتے ہیں تو پھر میں بھی لوں گی تو پھر میں نے لے لیا تھے لیکن اب بھی حمضان میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں خودی پھٹ گیا تھا اس کا سارا شیشہ جو ہے نا اوپر سے توت گیا تھا تو پھر میں نے شیشہ ہٹا اکے تو باقی چیزوں تو صحیح تھی بس وہ شیشہ اوپر سے ٹوٹ گیا تھا تو پھر میں نے جو نیا نہیں لیا میں نے اس کی جو ہے نا یہ سٹیل کے اوپر جو ہے نا بوڈی لگوا دی تھی تو اچھا یہ میں نے تو ان کو کہا کہ آپ اچھے والی لگانا اور اپنے طرف سے تو میں نے ان کو اچھے لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس سائیڈ سے جو ہے نا جب بہت زیادہ مطلب کے ہیٹ ہوتی ہے نا ہم روٹیاں وغیرہ بناتے ہیں تو سائیڈ سے نا پتہ نہیں کیوں جل جاتا ہے تو پھر میں کب کب اس کو بہت رگڑ کے ساف کرتے ہیں تو ساف بھی ہو جاتا ہے تو بس یہ جو ہے نا میں نے چھولا بہت شوق سے لیا تھا لیکن اب جو ہے نا میں مطلب اس سے کوئی خوش نہیں ہے کہ وہ ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کے برنر جہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں پہ اگر کوئی دودھ بغیرہ کوئی چیز گر جاتی ہے نا تو اس کو ساف کرنا بہت زیادہ نا مطلب مشکل ہوتا ہے اور ان کے رنگ بھی جو ہے نا پتہ نہیں عجیب سے ہو گئے ہیں تو خیر میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں اب بھی تو مطلب گزارہ کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی نیو بھی لے لیں گے اچھا میں نے سارے جو ہے نا وہ چولے بھی ساف کر لیا تھا فریج بھی ابھی میں نے مطلب کے ویسے تو میں نے سارے ساف کر دی ہے تو ابھی جو ہے نا کیونکہ ناشتہ کیا ہوا تھا تب بھی سب کو بھوک لگ رہی تھی اور مجھے خود جو ہے نا اتنا کام کر کے نا تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی تو ابھی پھر میں نے کہا میں کیا بناوں تو حادی کافی دنوں سے کہا رہا تھا کہ ماما کیمے والے جو ہے نان لگواتے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو جلدی سے مسالہ بنا کر دے دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا یہ نان لگوال ہے تو پھر مجھے خود بھوک لگی ہوئی تھی اور سب کو لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا جلدی سے پھر یہی کھا لیں گے تو اس کے لیے جو ہے نا میں نے کیمہ لے لیا تھا اور کیمے کا بھی جو ہے نا پانی میں نے سارا مطلب کہ اس کو اچھی طرح میں نے پانی اس کا نکال دیا تھا پیاس چوب کر کے ان کا پانی بھی میں نے نکال دیا تھا اور ہر امیچے بار ایک باری کارٹ کے ڈال دی تھی اور زیرہ اور جو دھنیاں اس کو پیس کے ڈال دیا تھا تو چوک اللہ میچکوٹی بھی دЯ دی oppression اور جو ہے ذ Freiheit وکنی اس کو ہر بھائی دیا تو مکس کر کے میں نے کھال کو بھی دیا تھا تو میں نے کہا آپ لگوا لاؤ تو پھر میں نے کہا جلدی سے یہ کچھن کو بھی مطلب chyba فرش اور سارا ساف کر دوں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آرام سے پھر کھانا کھا لیں گی تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے پھر کچھن کا جو تھا پھر اس کو بھی میں نے مطلب کہ میں دھو رہی تھی تو اس کو بھی میں ہے نا پانی ڈال کے تو پھر میں نے کہا میں اچھی طرح دھولو کیونکہ ویسے بھی دھونا تھا اور فریج ساف کر رہا تو پھر آپ کو پتہ لازمی دھونا پڑتا ہے تو پھر میں نے دھولیا تھا اور میں نے جو ہے نا پھر یہ ڈرائی ہو گئی تھی ساری چیزیں شیٹس وغیرہ ریکس وغیرہ تو پھر میں نے سارے فریج میں لگا دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں نے شیٹس بھی لگا دیئی تھی اور یہ میں نے ادھر ان سائیڈز بھی جو ہے نا میں نے لگائی نہیں ہے اس کے بعد ہم نے کھانا کھا لیا تھا تو بس ویڈیو میری یہاں تک تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ